اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آبات ہوں گے ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست ٹیم روز ویٹ مسالہ چھتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے گوشت کو میرینیٹ کرنے کے لیے تین چمچ دہین ڈال لیا ایک باول میں اور نمک ڈالا ہے دو کھانے کے چمچ سرکہ ڈالوں گی میں اور دو کھانے کے چمچ ڈالیں گے سویا ساس ساتھ اس میں جائے گی آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ کرمسالہ اور آدھا ہی چائے کا چمچ چلی پیس دادر میرچیں ایک چائے کا چمچ چلی پاوڈر لال فرک میرچ آدھا چائے کا چمچ کالی میرچ سارے مسالے ڈالیں ساتھ ہی ہم نے ڈالا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر ڈالیں یا پھر ییلو جو بھی آپ کے پاس اویلیابل ہو آپ ڈال لیں پھر اچھے سے اس کو ہم کر لیں گے میکس میں نے سٹیم بھو اس کی پہلے بھی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ وہ بھی دیکھیں وہ بھی بہت مزے کی ریسپی ہے جی ویڈیز اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی ڈرام سٹکس ہے میرے پاس آپ چاہیں تو دوسرا چکن بھی لے سکتے ہیں اور اس کو لگا لینے ہم نے کٹ جس طرح کہ میں لگا رہی ہوں تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح سے گوش کے اندر تک چلا جائیں ڈرام سٹکس بچوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں اس لئے میں نے ڈرام سٹکس لیا ہے آپ کے پاس چکن ہے تو آپ چکن لے لیجے اچھے چن کو ہم نے سب کو کٹ لگا لیا اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے مسالے کے ساتھ یہ مسالہ ہے ہمارا اس میں اچھے سے ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے جی ویڈیز اس کو اچھی طرح سے ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے مسالے کو اندر تک لگائیں گے اور اوبر نائٹ ہم اس کو رکھ دیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کام ہے تو کورمہ سٹانی آپ اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں جی ویڈیز یہ بہت ہی مزیددار جو ہے سٹیم چکن لیٹ مسالہ بنا تھا ہم نے بہت انجوائے کیا اور آپ بھی ویڈیو کا اند تک دیکھیں اور یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور پھر ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور پیل کا بٹن جو کہ سوری پیچھ سکیپ ہو گیا تھا اب اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جنجر گارلک پیچھ اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے اوور نائٹ آپ کے باس چیتنا ٹائم ہے آپ دیکھ کے لیے اس کو پھر دیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ویڈیو سکیپ نہ کریں بلکہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ بیچ بیچ میں آپ کو ایسی ٹپس بھی مل جاتی ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں کیچن میں جب ہم پورے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اور بھی آپ کو بہت کچھ سیٹنے کو مل سکے اور چھوٹی موٹی جو ٹپس ہیں وہ بتا سکے ہم اس میں پھر میں نے نکالا اس کو چکن کو جس کو میرینیٹ کیا تھا پھر میں نے آئل لیا 2-3 ٹیبل سپون اور اس میں میں نے اس کو ہیٹ کر لیا پری ہیٹ کر لیا بس زیادہ آئل نہیں لینا ہم نے ہلکا سا آئل اس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے سٹیم کرنا ہے تو اس لئے پھر میں ون بائی ون کر کے اس میں چکن پیسز ڈالنا شروع کر رہی ہیں جی ویرز آپ نے ریسپی کلاس تک دیکھنا ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کے گھر وروں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے پہلے میں نے سٹیم چکن کی اپلوڈ کی ہے اگر آپ نے دیکھے ہو ویڈیو بلکل وہی سیم ایتر ہے صرف یہ ہے کہ لاسٹ میں ہم اس کا مسالہ ریڈی کریں گے اور اس چکن کو ہم مسالے میں ڈال دیں گے اور جو ہے مسالہ کیسے ریڈی کرنا ہے وہ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہوگا اور میری اس ریسپی کو آپ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اپنے فیملی فرنڈ سے ضرور شیئر کیجئے گا میں نے اس کو کور کر کے ٹونٹی مینٹس کے لیے رکھ دیا تھا آفٹر ٹونٹی مینٹس 20 مینٹس کے بعد میں نے اس کی سائیڈ چینج کی ہے اور میں دوبارہ سے اس کو سٹیم ہونے کے لیے رکھ دوں گے بہت ہی لو فلیم کیونکہ جتنی لو فلیم ہماری رہے گی ہمارا چکن جو ہے وہ اندر تک گل بھی جائے گا اور دوسرا ہی ہے کہ نیچے نہیں لگے گا اور جب میں نے ٹونٹی مینٹس کے بعد اس کو کھولا تو جو چکن دیکھیں آپ جو ہے وہ پک چکا ہے لیکن ابھی اس کا چھوڑا ہوا پانی ہے چکن کا وہ ڈرائی نہیں ہوا اس لئے ہم اب اس کو ڈرائی کر لیں گے پانی کو اچھے سے اب ہم چکن کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ پانی اچھے طرح سے ڈرائی ہو جائے پانی جو ہے ہمارا مجددار سا سٹریم روز تو تیار ہو گیا اب ہم نے تیار کرنا ہے مسالہ مسالہ تیار کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم اس کو الگ سے نکال لیں گے سارے جو چکن پیسیز ہیں یہ اس کو نکال کے ہم ایک کلیٹ میں الگ نکال لیں گے اور اسی ہی آئل میں جو کہ آئل بچ جائے گا وہی آئل جو اس میں پچے گا ہم نے وہی یوز کرنا ہے اس میں اور آئل نہیں ڈالنا اس میں ہم نے اپنا وہ مسالہ ڈالا ہے جو کہ ہم نے چکن پیسیز ڈال لیے تھے اور ہمارا باول میں رہ گیا تھا صرف وہ مسالہ میں نے یہاں پہ لیا اور اس کا بھی پانی میں ڈرائی کر لیا اور بیئرز اگر آپ کو مسالہ زیادہ پسند ہے تو آپ نے دہیں اور لینا ہے اور اس میں وہی مسالے اور ڈال لیں جو کہ میں نے سٹارٹ میں ڈال لیتے پانی پشک ہو چکا ہے اور پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے کچھ ہرا دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال کے میں مکس کیا ہے اور دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا ہمارے مسالے پہ یہ رڈی ہو گیا اور اب اس مسالے کو اپنے چکن پیسیز ٹیک ڈال لیں گے جو کہ ہم نے پلیٹ میں پہلے سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدار اور سٹیم روزٹ وید مسالہ تیار ہے جناب جے آپ اپنے گیچ کے سامنے رکھیں اور آپ کی بہت عریفیں ہوں گی یقیناً کیونکہ میری بھی بہت عریفیں ہوئی تھی اور بہت ہی مزیدار یہ بنا تھا اور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمینٹ کرنا ہے اور چینل پہ نیو ہیں تو پیارے ویڈز آپ ہی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو نیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ